اسلام لگارے بہن بھائیوں ہمارے فیس بوک ٹیوٹر اور اسٹاگرام کو فالو کر لیں یوٹیوب چینل کو سسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی آن کر لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن بھائیوں میت کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو صحت اور تندرستی اطاف فرمائے ایک بہت پیارا عمل میرے پیارے بھائی کی طرف سے ان کا کہنا ہے کہ وہ بہت زیادہ کرز میں ڈوپے ہوئے ہیں نوکری ختم ہو گئی جو آپ تلاش کرتے ہیں وہ بھی نہیں ملتی افسر عزت نہیں کرتا جہاں پر بھی کام کرتے ہیں کچھ عرصہ ٹھیک رہتے ہیں پھر ناکامی ہی ناکامی ہے یہ عمل ان بہن بھائیوں کے لیے ہیں جو جوب کرتے ہیں خاص طریقہ ہے اس عمل کو سمجھنے کا عملیات ہے یہ اچھے طریقے سے سمجھیں اگر آپ استخیارہ یا روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں تب بھی اپنی بہن سے بات کر سکتے ہیں عمل کرنے سے پہلے ایک دفعہ ہمیشہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ آپ استخیارہ ضرور کروائیں تاکہ کوئی بندش تو نہیں کوئی مسئلہ تو نہیں اس کے بعد جو عمل آئے گا وہ بندش کو ختم کرنے کے لیے بتایا جائے گا وہ ضرور آپ دیکھئے گا ویڈیو اس میں آپ کو بندش کو جو رسک گھر میں ختم ہو جاتا ہے آتا نہیں ہے اس کی بندش کیوں لگی کیسے لگی کیسے ختم کی جائے اس کے بارے میں بتایا جائے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمیشہ کی طرح آحادیث سے شروع کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا جمعہ کے دن اور شب جمعہ مجھ پر کسرت سے درود پاک بھیجا کرو قیامت کے دن میں گواہ بھی ہوں گا اور سفارشی بھی تو انشاءاللہ جب ہم درود پاک سے کام شروع کرتے ہیں تو کام میں کامیابی ہوتی ہے پریشانی ختم ہوتی ہیں مصیبتیں ڈل جاتی ہیں اور بے حساب رزق آنے لگتا ہے آج کا جو عمل ہے اللہ کے خاص بندوں نے یہ عمل بزرگان دین نے عمل اپنایا لوگوں کو بتایا وقت اس میں فجر کا ہے صبح فجر کے ٹائم میں اپنے پڑھائی کرنی ہے جمعہ تلمبارک کا دن خاص ہے کوئی بھی دن آپ کر سکتے ہیں لیکن کوشش کریں پہلی دفعہ پڑھائی کرنی ہے تو پھر جمعہ تلمبارک والے دن شروع کریں درود پاک تین بار اب چاول کے آپ نے چار دانے لینے ہیں چاول کے کتنے دانے لینے ہیں چار چار دانے صرف چار دانے ٹوٹا ہوا دانا کوئی نہ ہو صرف چار دانے لینے ہیں سور مزمل سور مزمل آپ نے ان چار دانوں کے اوپر سور مزمل کو پڑھنا ہے پڑھنے کے بعد جب آپ سور مزمل کو پڑھ کر ایک مرتبہ اول آخر تین مرتبہ درود شریف کے ساتھ ان چار دانوں چاولوں کے پڑھ لیں گے اور دم کر لیں گے اس کے بعد آپ نے یہ نقش بنانا ہے یہ رزق کا نقش ہے جس کے پاس بھی یہ نقش ہوگا اس کا رزق کم نہیں ہوگا پاکٹ میں فوٹو کاپی کروا کے رکھ سکتے ہیں بازو پہ بان سکتے ہیں پاس رکھنا ہے خواتین پرس میں رکھ سکتی ہیں گھر میں چاولوں میں چاولوں کا ڈبہ لیں اس کو آدھا خالی کریں چاول ایک تیہ چاولوں کی ہو نقش درمیان میں ہو پھر چاولوں کا اس کے پر مطلب کہ ایک حصہ آ جائے تو آپ یقین مانیں کہ اتنا رزق آئے گا نا کہ آپ کی نسلیں بھی کھاتی رہیں گی نہ کبھی کم نہیں ہوگا بے حساب رزق کا عمل آپ کو بتایا جا رہا ہے قرض تین دن سے سات دن میں ختم ہو جائے گا میں یہ نہیں کہوں گی کہ آپ کو عربوں مل جائیں گے کروڑوں مل جائیں گے جھوٹے جھوٹ بول کے عمل بتانے کا کوئی فائدہ نہیں ضرورت ہی نہیں میں نہیں کہوں گی آپ کو مجھے یہ بتائیں کہ تین دن میں چار دن میں کوئی عربوں آپ کو آ سکتے ہیں اللہ کے کلام سے یہ چیزیں ختم ہو جائیں گے رزق غیب سے آئے گا اللہ پاک عطا کریں گے لیکن یہ بات جھوٹ نہیں باندھوں گے کہ تین دن میں عرب آ جائے گا لاکھ آ جائے گا کروڑ آ جائے گا اس طرح نہیں یہ غلط بات ہے نوکری بھی مل جائے گی جیسے بینکس ہوتے ہیں جوپس ہوتی ہیں کہیں پر بھی ہے آپ کو مل جائے گی دکان ہے تو دکان میں یہ فوٹو کاپی کروا کے یا ہاتھ سے بنا کے بھی ٹنگا سکتے ہیں اب آپ نے یہ جب عمل کرنا ہے سور مزمیل کا اس کے بعد یہ نقش تیار کرنا ہے نقش کو چاولوں کے ڈبے میں بھی رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کا اپنا ہے کہ کتنا آپ رزق چاہتے ہیں اللہ کی ذات سے اب چاروں کونوں میں گھر کے گھر کے چار کونے ہوتے ہیں جیسے کمرہ ہے نا کمرے کے چار کونے ہوتے ہیں اسی طرح گھر کے دروازے گیٹ کے باہر نہیں گیٹ کے اندر سے گھر کے دروازے کے اندر سے چار کونے ہوتے ہیں چار کونے اگر آپ کے اٹیچڈ بات ہیں تو ان کو نکال دیں واش روموں کو نکال دیں بات روموں کو نکال دیں تو کمرے سے سٹارٹ کر لیں ہمارا گھر ایک پلوٹ پر مشتمل ہے ہمیشہ یاد رکھیں ہمارا گھر سمجھے یہ ایک پلوٹ ہے چھوٹا سا ٹھیک ہے میں آپ کو سمجھانے لگی ہوں پلوٹ پلوٹ اور یہ یہاں پر آپ کا گھر کا دروازہ ہے اور اس طرف واش روم ہے سمجھے دو کمرے ہیں اور یہ واش روم ہے ٹھیک ہے یہ واش روم ہے اور یہ گھر کا دروازہ ہے تو یہاں پر ایک چاول کا دانہ یہاں پر یہاں پر ایک چاول کا دانہ اگر تو کوئی انچی جگہ ہے تو وہاں پر بھی رکھ سکتے ہیں اگر تو چوٹیے لے گئی چاول کا دانہ باہر والی باہر والی جگہ سے آپ کا رزق اس حساب سے بڑھے گا اندر چاول کا دانہ جب تک موجود رہے گا اپنے کمروں میں جس جگہ بھی آپ رکھتے گھر کے چار کونوں میں تو یقین مانے بے حساب رزق آئے گا یہ ایک چھوٹا سا عمل ہے یہ ضرور کیجئے گا ہر کوئی کرے ہر کوئی کرے اس عمل کو اپنے گھر میں چاولوں کے دانے کو سورے مضمل پڑھ کر ایک مرتبہ آپ نے اول آخر تین مٹوہ دروشیف کے ساتھ سورے مضمل چار چاولوں کے دانے کو یہ چار چاولوں کے دانے میں نے رکھے ہیں گھر کے کونے میں تو آپ اس کو رکھیں ٹھیک ہے بس بیعت بھی نہ کیجئے گا اور ان کو گھروں کے کونوں میں رکھیں حشرات اٹھا کر خود ہی لے جائیں گے چھوٹییں خود ہی لے جائیں گی چڑیا ہوگی باہر کے اگر گیٹ کے پاس ہوگی گھر کے دروازے کے پاس ہوگی خود ہی لے جائیں گی ٹھیک ہے چڑیا اٹھا کر خود ہی لے جائیں گی آپ نے یہ چیز ضرور کرنی ہے یہ نقش چاولوں کے ڈبے کی فرض کریں یہ چاولوں کا ڈبے ہے اتنے چاول بیچ میں یہ نقش آ گیا اور اوپر پھر چاول آ گیا اوپر سے اس کو کیپ کر دیا آپ نے آپ جب کیپ کریں گے یہ نقش بیچ میں رکھیں جب تک یہ نقش چاولوں کے اندر رہے گا تب تک دیکھئے گا آپ کا رزق کتنا بڑھتا یہ ضرور کیجئے گا اسی کے ساتھ اجازت دیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا تمام ویڈیو مدرسہ فاطمہ تظہرہ لیل بنات کی طرح سے پیش کی جاری ہیں جزاک اللہ اسلام علیکم پیارے بہن بھائیو اگر آپ استخدارہ یا روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں یا عمل کروانا چاہتے ہیں یا عملیات سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے فیس بک پر آ کر آپ فیس بک کو فالو کر سکتے ہیں اور یوٹیوب چینل کو سسپائب کر کے وہاں پر ہم سے بات کر سکتے ہیں جو بھی مسئلہ پریشانی ہے اس میں ضرورت آپ کا نام آپ کی والدہ کا نام سیٹی کنٹری موجودہ اور مسئلہ بھیان یہ چیزیں بتا کر آپ اپنا استخدارہ بھی کروانا سکتے ہیں جزاک اللہ اور اگر آپ نے استخدارہ کروانا ہے تب بھی رابطہ کرے اگر استخدارہ نہیں کروانا تو یہ دین ہے یہ کوئی فن یا انٹیٹینمنٹ نہیں ہے اپنا بھی ٹائم زائے نہ کرے اور مدرسے والوں کا بھی ٹائم نہ زائے کرے آپ کی وجہ سے بہت سے ایسے لوگ جو پریشان حال گھروں میں ہیں ان کی بھی بات پھر نہیں سنی جا سکتی جزاک اللہ